اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ایزی ٹیک آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا جو ہے کی مائپنگ کا کی بورڈ کا پاپ جی میں کوئی ایرر آ رہا ہے تو اس کو آپ نے جو ہے کیسے ٹھیک کرنا ہے تو اگر آپ کوئی بھی ایمولیٹری استعمال کر رہے ہیں کمپیوٹر میں یا لیپٹو میں پاپ جی کھلنے کے لیے تو اس میں جو ہے اگر کی بورڈ کا کوئی بٹن کام نہیں کر رہا تو آپ نے جو ہے اس کو کیسے کام میں لانا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو تمام سیٹنگ بتائیں گے جس سے وہ آپ کا بٹن جو ہے صحیح طریقے سے کام کرے گا تو چلے شروع کریں تو سب سے پہلے جو ہے لوگوں کا کیا مسئلہ آتا ہے کہ ان کا یہ جو ہے بندہ یہ جو ہے چل نہیں رہا ہوتا تو اس کے لیے جو ہے آپ نے کیا سیٹنگ کرنی ہے کہ اس کے لیے آپ نے جو ہے سب سے پہلے ٹریننگ گرونڈ میں آ جانا ہے ٹریننگ گرونڈ میں جب آپ آ جائیں گے تو یہاں پر جو ہے آپ نے سب سے پہلے یہ جو کی مائپنگ کا اپشن ہے یہاں پر آپ نے جو ہے کلک کرنا ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ والا جو ہے کی مائپنگ کا اپشن ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اگر یہ آپ کو یہاں سے نہیں میرے رہا تو آپ نے جو ہے اس میں ٹول میں آگر یہاں سے جو ہے اس کو آپ نے جو ہے دھونڈ لینا ہے دھونڈنے کے بعد آپ نے جو ہے اس پر کلک کرنا ہے تو جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ جو ہے آپ کو دکھائی دے گا و ا 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 یہ جو ہے آپ کا کام کرنا شروع کر دے گا تو اس کا صحیح تگر آپ بڑا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے آپ اپنے ساپ سے اس کو جو ہے سیٹ بغیرہ بھی کر سکتے ہیں سمجھ رہا تو اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے موس کا جو آپ کا موس ہے وہ لاغ اور ان لاگ نہیں ہو رہا اگر ہو رہا ہے تو وہ جو ہے رائٹ کلک سے ہو رائے موس کے رائٹ کلک سے کنٹرول سے نہیں ہو رہا تو اس کو اپنے کیسے سیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے جو ہے آپ نے کی مائپنگ میں آنا ہے کی مائپنگ میں آنے کے بعد جو ہے یہاں سے آپ نے آئیمنگ جو ہے اس کو اپنے دفعہ انچیک کرنا ہے اور سیو کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے جو ہے اس کو جو ہے چیک کرنا ہے تو یہاں پر یہ جو ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ والا جو ہے آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پر یہ ہے رائٹ کلک آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے اس کی رائٹ کلک کی جگہ پر آپ نے کنٹرول والا بٹن دبانا ہے تو یہ جو ہے یہ پر لگ جائے گا تو جب یہ یہاں پر لگ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے سیو کرنا ہے تو آپ کا یہ جو ہے کنٹرول سے غیب ہو جائے گا لاک ہو جائے گا اور جو ہے کنٹرول سے ہی یہاں لاک ہوگا آپ جو ہے رائٹ کلک سے جو ہے پھر اٹومیٹک یہاں پر سکوپ کھول لیں گے تو اگر آپ کی سکوپ نہیں کھول رہی تو آپ نے جو ہے یہاں پر سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ سکوپ والا اپشن جو ہے یہ کہاں پر ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پر کی میں آکر یہاں پر یہ جو رائٹ کلک والا آپ کو دکھائی دے رہا ہے بٹن آپ نے اس کو جو ہے اس کو والے بٹن کے بالکل اوپر رکھنا ہے تو جب آپ اس کو اوپر رکھ دیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے تو آپ کا یہ جو ہے یہ والا option بھی ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے فائرنگ کا جب آپ جو ہے فائرنگ بغیرہ کرتے تو وہ نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ نےیا کیا کرنا ہے کہ یہ فائرنگ والا آپشنہ کیو مائپنگ میں اس کو آپ نے ایک دفعہ سے دوسرے طرح کی طرح جو ہے آپ نے آنچہ کرنا ہے آنچہ کرنے کے بعد آپ نے делают کرنے کے بعد طریق کا اور موجودہ مائپنگ میں آکر جویں آپر فائرنگ والے بٹن کو دوبارہ سے بل کرنا ہے سیو کرنا ہے تو اس سے آپ کا جو ہے یہ والا بھی ٹھیک ہو جائے گا تو آپ جو ہے یہاں سے جو ہے فائرنگ بغیرہ بھی کر سکیں گے تو اگر آپ کا پھر بھی فائرنگ والا صحیح نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے یہ والا جو ہے فائرنگ والا بٹن سیٹنگ میں جا کر کسٹمائز والے میں ان دونوں کو ایک جگہ پر آپ نے جو ہے یہاں پر رکھ لینا ہے یہاں پر رکھنے کے بعد آپ نے جو ہے کی میپنگ میں آنا ہے اور یہ والا جو فائرنگ والا بٹن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے جو ہے یہاں پر لے آنا ہے اس والے پر لگا دینا ہے فائرنگ والے پر اور سیو کر دینا ہے تو یہ جو ہے آپ کا فائرنگ والا بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فائرنگ والا جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے آپ کا ایف والا بٹن کے آپ کی جو چیزیں وغیرہ ہے وہ نہیں اٹھا رہا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے سیٹنگ میں جانا ہے کسٹمائز اور یہاں پر کسٹومائز تو اس کے لیے آپ نے جو ہے سب سے پہلے یہاں پر جو ہے ایف سے جو بھی آپ کام لیتے ہیں ان سب کو آپ نے جو ہے یہاں پر رکھ دینا ہے تو جب آپ اس کو یہاں پر رکھ دیں گے تو اس کو آپ نے جو ہے صحیح طریقے سے یہاں پر رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یا یہ والا جو ہے اس کو بھی آپ نے صحیح طریقے سے یہاں پر رکھ دینا ہے جب آپ ان کو یہاں پر رکھ دیں گے اگزٹ والے کو جو ہے یہاں پر رکھ دیتے ہیں تو ان کو رکھنے کے بعد آپ نے کی मیکنگ میں آنا ہے ہم آپ کے مائپنگ میں آنے کے بعد کنٹرولی ادھر ادھر اور ایسے کو جو ہے آپ نے ادھر لے آنا ہے شاہی ایسے اس کو آپ نے نہیں چلیناً آپ نے جو ایسے فالے بٹن کو یہاں پر لائنے اگر کوئے اور بٹن ہوگا تو اس کو آپ نے یہاں پر کلک کر کے آپ جوہاں جو ہے وہاں پر ایسے لے کر سکتے ہیں اور ان کو آپ نے بالکل بھی نہیں چک ti pessoa ھو پر پر bгляondere ہے وہاں پر یہاں پر اور رہنے دینے ہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ بیگ کرنا ہے بیگ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے بٹن سب کے ساتھ آ جائیں گے یہ جو ایٹومیٹک کی جی ایچ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ جو تینوں بٹن ہے وہ آپ کے کام کرنا شروع کر دیں گے تو یہ جو ہے اس طرح سے آپ کا یہ جو تینوں بٹن ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہے پیک اینڈ فائر پیک والا جو آپشن ہے وہ آپ کا کام نہیں کر رہا تو اس کے لئے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے یہاں پر کی مائپنگ میں آنا ہے اور یہاں پر یہ جو ہے یہ دونوں بٹن جو ہے ان کو ایک دفعہ آپ نے جو ہے انچیک کرنا ہے سیو کرنا ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے جو ہے دوبارہ سے کی مائپنگ میں آ کر جو ہے ان دونوں بٹنوں پر وہ والی بٹن لگا دینے ہے جن کو آپ نے کلوز کیا تھا آپ نے جب یہ دونوں بٹن لگا دیں گے تو یہ جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہے کہ میرے پاس یہ جو ہے آ چکا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے پیک والے بٹن سے بھی کام لے سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے سیٹ والا اور جو ہے سپیس والا اور اس کے بعد جو ہے زیڈ والا بٹن جو ہے یہ کام نہیں اگر آپ کا کرے تو اس کے لیے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کی م세� m shaping میں آنا ہے اور یہاں سے ان بٹنوں کو آپ نے ایک دفعہ close کر دینا ہے جو بھی آپ کو بتا دوں کہ جو بھی آپ کا بٹن کام نہ کرے یہاں پر جو بھی آپ کا بٹن کام نہیں کرانا آپ نے اس کو ایک دفعہ سے یہاں پر کی میپنگ میں آ کر آپ نے انچیک کرنا ہے جیسے میں نے یہ کلوز کیا اس طرح سے آپ نے ان سب کو کلوز کرنا ہے اور کلوز کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ کی میپنگ میں آنا ہے اور یہاں پر جو ہے ان تمام بٹنوں کو آپ نے دوبارہ سے لگا دینا ہے تو آپ کے یہ جو بٹن ہے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ جو ہے اگر آپ کے کام نہیں کر رہے تو آپ نے جو ہے ایک دفعہ ان کو جو ہے انچیک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے button جو ہے ٹھیک کام کرنا شروع کررے گے تو اس طرح سے کی بورڈ کا کوئی بھی button کام نہیں کر رہا تو اس کو جو ہے آپ آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایسان لفظ میں سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کا کوئی بھی button جو ہے یہاں پر اٹھنے بیٹھنے والا space والا یا کوئی بھی pick والا یا کوئی بھی اگر آپ کا button کام نہیں کر رہا تو آپ نے جو ہے ان کو کی مapping میں جا کر ایک دفعہ سے یہاں سے اس کو جو ہے کلوز کر دینا ہے یہاں پر آپ نے جو ہے اس کو کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ نے جو ہے دوبارہ سے اس کو سیو کرنا ہے جب آپ اس کو سیو کریں گے تو یہ جو آپ کا بٹن ہے وہ ایٹمیٹک جو ہے ٹھیک ہو جائے گا تو اگر آپ کے یہ جو ہے شیفٹ والا اور یہ جو بٹن کام نہیں کر رہے تو اس کے لیے جو ہے آپ نے ان تینوں کو ایک دفعہ آنچیک کرنا ہے سیو کرنا ہے اور اس کے بعد چیک کرنا ہے تو آپ کے یہ بٹن بھی جو ہے صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں گے تو کی بورڈ میں صرف یہ سیٹنگ ہی ہوتی ہے جو مسئلہ کرتی ہیں تو آپ نے جو ہے ان سب کو جو ہے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ دفان چیک کرنا ہے سیو کر دینا ہے تو یہ جو ہے آپ کے تمام بٹن جو ہے صحیح طریقے سے کام کر لیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی اگر آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میرے نیکسٹ ویڈیو میں تابتہ کے لئے اللہ حافظ